دکھی انسانیت کے خدمت کرنے کے جذبے سے سروشار ہیدراباد لائنز کلپ کی جانب سے دو روزہ مفت آنکھوں کا کیمپ پلیز ہیڈکوارٹر ہیدراباد میں لگایا گیا کیمپ کا افتتہ لائن ملک خدا بخش نے کیا جبکہ آپریشن روم کا افتتہ ایس ایس پی ہیدراباد ساجید امیر سیدوزہی نے کیا دروزہ مفت آنکھوں کے کیمپ میں ایک ہزار اٹھاسی سے زائر آنکھوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا معاینہ کیا گیا جن کا معروف سرجن ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی اور ان کی ٹیم نے کامیاب آپریشن کیا جبکہ زیابتیس کے ماہر ڈاکٹر رزاق بیمن نے شوگر میں مبتلا مریضوں کا معاینہ کیا کمیشنر ہیدراباد دیویجن محمد عباس پلوچ ہلت آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر نے اور دیگر سماجی تنظیموں کی نمائندوں نے کیمپ کا دورہ کیا جبکہ کیمپ میں آنے والے مریضوں کے معاینے کے بعد پانچ سو سے زائد مریضوں کے آنکھوں کے کامیاب آپریشن بھی کیے گئے اور دو روزہ فری آئی کیمپ میں مریضوں کو فری عدویات لینسز اور ریلاز سے متعلق تمام طرح سہولیات مفت فراہم کی گئی میں ڈاکٹر اکبال آرون میمن یہ اہدراباد ہوسٹ لائنس کلپ جو سرجیکل کیمپ لگا رہی ہے اس کا میں چیئرمن ہوں مسلسل آٹھ سال سے الحمدللہ اہدراباد ہوسٹ لائنس کلپ کا یہ آٹھ تالیس ماں کیمپ ہے اور یہ پائینیر ہے بانیوں میں سے ہے اب اس چیز کو سب لوگوں نے اپنا ہے پورے پاکستان میں کیونکہ کالیٹی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے یہاں فیکو فولڈیبل لینس لگتے ہیں فیکو سوکیتے ہیں جس پر ٹاکے نہیں لگتے اور فولڈیبل سوکیتے ہیں چھوڑا لینس لگتے ہیں ٹاکے تو لگتے ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم ملٹینیسل کے دوائیں دیتے ہیں اور مریض کا پورا خیال کھا جاتا ہے یہاں مریض اب رہتا ہے تو اس کو ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا دی جاتا ہے السلام علیکم لائن آصف میمن ہیدراباد ہوسٹ لائنس کلپ سے آج ہمارا 48 آئی کیمپ چل رہا ہے اپنے آب اتاب کے ساتھ ماشاءاللہ ایک ہزار سے زیادہ اوپی ڈی ہو رہی ہے اور پانچ سو چھ سو ساڑھے پانچ سو ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ کیٹرک پیشنٹس جو ہے وہ اپنے آپریشنز کرا لیں اور یہ ماشاءاللہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے سایا فاؤنڈیشن کراچی سے ہمیں تعاون کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس گراؤنڈ میں یہ زبردست قسم کا سوپ پورا سیٹ اپ لگایا جاتا ہے یہ ہمارا 48 آئی کیمپ ہے متواتر ہر سال یہ کیمپ لگایا جاتا ہے اس کے بانیان میں ڈاکٹر لشکر والا اور رضا لی بادامی ہوا کرتے تھے جو اب ہمارے حصے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے مقرر گیا ہے یہاں پہ فیکو سرجری ہوتی ہے صبح تب سے پہلے تو یہاں پہ ریجیسٹریشن ہوتی ہے تقریباً ابھی تک 800 سے 1000 لوگوں کی لیڈیز اینڈ جینڈز کی ریجیسٹریشن ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے OPD کا OPD کے بعد جو ہے وہاں سے فیلٹر کیا جاتا ہے کیا آیا اس کا آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا پھر اگر ہوگا آپریشن تو وہ تیسرے کاؤنٹر پہ بلیڈ پیشر کے اور شگر کے کاؤنٹر پہ چلا جاتا ہے پھر شگر کے کاؤنٹر سے ہیپیٹریٹس بیس سی کے کاؤنٹر پہ جاتا ہے وہاں سے فیلٹر ہونے کے بعد اس کی پوری سکیننگ ہو جاتی ہے پھر وہ OPD میں چلا جاتا ہے وہ پیشنٹ اور اس کا آپریشن کیا جاتا ہے درابط ہوسرائنس کرنگ کا سیکیٹری اشواہ کے میں خاتب ہوں آج ہمارا 48 مہاں میگا کیم لگ رہا ہے ہر سال دو کیم لگتے ہیں یہ 48 مہاں سال کا 48 مہاں کیم پہ ہیں الحمدللہ آج بھی تازہ سے بہت زیادہ رش ہے اور تکیب اس وقت تک 800 اوپیڈی کر چکے ہیں کمیرابین اومرہ حیات کے ساتھ امران شاہ لکیاری دھوم نیوز 24-7 ہدراباد